بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے جو تجزیم ہیں حسینی ٹائگرز ان کے نوجوان بھی بہت زیادہ کام کر رہے ہیں کافی علاقہ منہ نے جو سلنڈرز پہنچائیں کہ جہاں کے اوپر لوگ جو تھے اگرس نہیں پہنچ رہی تھی انہیں نے یہ کام انجام دیا حسینی ٹائگرز سے اور دیگر انجمنوں سے اجازہ سے میرے درخواست ہے کہ وہ بھی آگے وڑھیں اور آگے آئیں اور اس وقت اسے عمام کی مدد کریں مریضوں کی مدد کریں خاص طور سے کیونکہ ہمارے پاس بہت بڑے بڑے امام بارے خاص ہوں جو حسین ابات ٹرسک انڈر میں امام بارے ہیں وہ بہت ہی بڑے بہت وسیع ہیں جیسے ہمارا بڑا امام بارہ ہے اور دیگر امام بارے ہیں جس میں ہزاروں مریضوں کی انجائش ہے تو جیسے مجھے معلوم آئے کہ تمام اسپتالوں میں جہیں ختم ہو گئی ہیں لہذا ان بڑے امام باروں میں بھی مریضوں کا خیل آسکتا ہے اس کو اسپتالوں میں تبلیل کیا سکتا ہے یہ تو اب جیسے بڑے امام بارے کو تو خالی میں نے نام لیا ملنا ہے کہ میڈیکٹ ٹیم جو بھی امام بارہ مناسب سمجھے کہ جیسے مہا مریض رہے سکتے ہیں اس پر امام بارے کو منتخب کر سکتے ہیں ہمارے طرح سے اس کی پوری اجازت ہے لہذا اس سلسلے میں وہ آگے آئے اور امام باروں میں جو ہیں وہ مریضوں کے بسطروں کے انظام کر کے وہاں پھولیس حولیت مہیا کریں اسی طرح سے جو اور ادارے جتنے بھی ہیں وہ سلسلے میں جتنی بھی مدد کر سکتے ہیں مدد کریں اور خسان آباد کرس کا بہت بڑا فنڈ ہے کہ جو تعدیہ داری میں میں استعمال ہوتا رہا ہے اور رفضان کے لئے استعمال ہوتا رہا ہے جو اب دو سال سے استعمال نہیں ہو رہا ہے سال بھی استعمال نہیں ہو رہا ہے تو کروڑوں کی مچت ہے تو اگر وہ اس کروڑا کے سسٹم میں استعمال کیا جائے کیونکہ ڈی ایم صاحب خود اس کے جو ہے وہ پریسیڈنٹ ہے چیرمین ہے لہذا وہ اس بجٹ کو جو ہے وہ پوری طرح سے استعمال کریں کروڑا کے مرحضوں کے لئے اور کروڑا کے روک تھام کے لئے خاص طور سے جو گیس سلنڈر تھے اس میں بہار سے مگمانہ تو مگمانہ تو بہت بڑا کام افسر آباد ٹرس کے ذریعے سے جان دیا جا سکتا ہے نیک کام اور جس میں ہم ہمارا بھی پردار تعمل شامل رہے گا تو یہ تمام چیزیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں گورنمنٹ تک یہ ہاری بات پہنچے اور خاص طور سے جو ہمارے پبلی کے عوام ہیں شیعہ عوام بھی تمام مسلمان عوام بھی کہ کسی خصوص کی دھوکے میں نہ آئے کہ جو دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ صاحب کوئی کرونا نہیں ہو سب جھوٹا پروپنڈا ہے تو اس کے دھوکے میں نہ آئے کہ ایسے لوگ جو ہیں مسلمانوں کو دوست نہیں مسلمانوں کو دشمن ہیں کہ اس طرح کی پروپنڈا پھیلا رہے ہیں لہٰذا بہت احتیاط کی ضرورت ہے پتہ نہیں کتنے میرے جان پہچانے کے لوگ ہیں وہ رخصت ہو گئے دو دو گھنٹے کے اندر ریپورٹ آئی کہ کوئی کرونا ہوا دو گھنٹے کے اندر دنیا سے رخصت ہو گئے لہٰذا بہت احتیاط کی ضرورت ہے میرے کئی احضہ بیمار ہیں کئی رشتہ دار بیمار ہیں میرے جس کو میری معلومات ہیں لہذا یہ جھوٹ نہیں علت نہیں بہت بڑی سچا ہی حقیقت ہے لہذا آپ ہزا سے گزارش ہے کہ پوری احتیاط کے عاملے اور اپنے کو بچائیں اپنی اولادوں کو بچائیں اپنے اولادوں کو بچائیں اور آپ نے تو آس پاس کے لوگوں کو بھی کرونا سے آپ لوگ بچائیں یہ ہماری گزارش ہے